السلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آج میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں شہد کا سیزن آ رہا ہے اور دو نمبر کام کرنے والے لوگ جو ہے نا بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں دنوں میں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ شہد ہر بندے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے موسم چینج ہو رہا ہے گلے خراب ہو رہے ہیں بخار ہو رہے ہیں بچوں کو چیسٹ انفیکشن ہو رہے ہیں اس وجہ سے جو ہے نا ہر بندے کو شہد ضرورت ہوتا ہے میں اسی لئے بار بار کہتا ہوں آپ نے شہد لینا ہے کسی بالٹی والے سے کسی ایسے بندے سے نہ لیں جو خود چل کے گھوم پھر رہا ہے آپ کی منتے کر رہا ہے کہ لے لو شہد ہے میرے پاس کیونکہ ان میں اسی پرسنٹ لوگ دو نمبر شہد لے کے گھومتے ہیں فراڈی ہوتے ہیں اور چند ایک اچھے لوگ بھی ہوں گے ان میں جو مجبور ہوں گے اتارا ہوگا تو وہ کہتے ہوں گے چلو بھی جائیں گے تو بیچ کے آ جائیں گے لیکن اصل چیز ہے پرک آپ لوگوں کو اگر صحیح پتہ چلتا ہے تو پھر آپ نے چیک کرنا ہے صحیح طریقے سے پھر لے لینا ہے اگر صحیح شاید ہے تو اگر صحیح نہیں ہے آپ کو یقین اعتماد نہیں آرہا کہ انجان بندہ ہے پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں اکثر لوگ آکے کہتے ہیں ہم پہاڑ والے علاقے سے آئے ہیں وہاں سے ہم اتارتے ہیں وہاں پہ لوگ ہوتے نہیں ہیں تو ہم شہر کے علاقوں میں آکے بیچتے ہیں یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں اصل میاں والی سائٹ پہ فیٹریاں لگی ہوئی ہیں دو نمبر شاید کی وہاں پہ دو نمبر شاید کی بھر مار ہے اور وہ دو نمبر شاید کس طرح سے بیچتے ہیں کس طرح سے لوگوں کے ساتھ دگا کرتے ہیں آج میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی ایک ٹپس دوں گا اگر اس طرح کا شاید بیچنے والا آپ کو کوئی بھی ملے تو آپ نے شاید نہیں خریدنا اور اسی طرح اچھی اچھی ویڈیوز ابھی میں ڈیلی کے انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گا شاید کے اوپر اگر آپ نے دیکھنی ہے تو جلدی جلدی میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل اینکن ضرور آن کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ دو نمبر شاید سے بچتے رہے ہیں سب سے پہلی جو چیز ہے میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں کسی بھی دکان سے جا کے کسی بھی مارکیٹ سے جا کے کسی بھی کمپنی کا شہد اگر آپ کو مجبوری ہے کہ خالص شہد کہیں سے نہیں مل رہا آپ جا کے دکان سے لے سکتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے وہ سو پرسنٹ دو نمبر نہیں ہوتا اس میں اگر وہ مکسنگ کریں گے کریں گے زیادہ سے زیادہ تیس چالیس پرسنٹ دو نمبر مکسنگ کر سکتے ہیں اس میں شیرہ وغیرہ باقی تو جو اتنی بڑی کمپنی ہوتی ہے جس نے ہر قسم کے ٹیکس وغیرہ ادا کی ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ تو اس میں خالص شہد ملی جاتا ہے نا انہوں نے سارا اگر دو نمبر ڈالنا ہوتا تو پھر ان کی کمپنی ہی نہ چلتی وہ پچاس ساٹھ پرسنٹ تو ایک نمبر شہد اس میں ڈالتے ہیں اس کے بعد اوپر سے جو وہ کرتے ہیں پرسنٹے جی صاحب کے ان کے خراجات ہوتے ہیں تو وہ پھر کرتے ہیں آپ کو اتنا تو پتہ چل جائے گا کہ چلو ساٹھ پرسنٹ تو اس میں شہد ہے آپ کو فیدہ تو دیتا ہے اگر کوئی آپ کا جاننے والا ہے یا اعتماد والی جگہ ہے جہاں سے آپ خریدتے ہیں تو وہاں سے آپ خرید سکتے ہیں تسلی سے اور سب سے پہلے جو ہے نا میں اس لیے بار بار آپ کو کہتا ہوں کیونکہ ابھی میں فیس بک یوٹیوب کے اوپر بیش رہا ہوں اگر میرا دو نمبر دندہ ہو تو مجھے نہ فوڈ والے چلانے دیں گے نہ ہی وہ زیادہ عرصہ چلے گا صاف زیرے جلدی ٹھپ ہو جائے گا دو چار دن تو ہر بندے کی دکان داری چلتی ہے اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے تو یہ چیز آپ دیکھیں یہ کیا ہے یہ شہد کی مکھی کا چھتا ہے آپ کو صحیح نظر آرہ ہوگا اور یہ بھی شہد کی مکھی کا ایک چھتا ہے یہ دیکھیں یہ سارے شہد کی مکھی کے چھتے ہیں بلکل نیو بلکل خالی ہے آپ کو نظر آرہے ہیں اور آپ حیران ہوں گے یہ چھتے کہاں سے آئے ہیں اور ان میں نہ شہد ہے نہ مکھی ہے نہ بچہ ہے نہ کچھ ہے تو پیارے دوستو یہ چھتے شہد کی مکھی ہی بناتی ہے جب شہد کی مکھی اس چھتے کو بناتی ہے تو ہم لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں ضائع کر دیتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو دو نمبر کام کرتے ہیں وہ یہ چھتے خریدتے ہیں اور چھتے خریدنے کے لئے وہ کیا بہانہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں سے موم نکالتے ہیں یہ مومی چھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس میں سے موم نکالتے ہیں وہ موم کیا کرتے ہیں کریم وغیرہ شہروں میں جیسے بڑی کمپنیوں کی بنتی ہیں یہ موم اس میں یوز ہوتا ہے چہرے کے لئے جو کریمیں بنتی ہیں اس کا مکھی کا جو موم ہے اس میں استعمال ہوتا ہے تو وہ اسی بہانے یہ چھتے جو ہیں نئی کٹھے کرتے ہیں پرانے اولڈ چھتے درختوں سے آگے پیچھے سے وہ کٹھے کرتے ہیں اور آگے وہ بیچتے ہیں اور بیچنے کے بعد یہ دو نمبر شہد بیچنے والے اس چھتے کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں میں آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے بنا کے دکھاؤں گا اور اس میں ان کے خانوں کے اندر شہد چلا جائے گا یا شیرہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں دو نمبری کے لئے تو شیرہ آج کل ایک گلوکوز نام کا جو اینا سیرب ہے جو ٹینو کے اندر ملتا ہے ایک گلوکوز ہوتا ہے جو گاڑا ہوتا ہے وہ جلیبی کے اندر استعمال کرتے ہیں لوگ یہ والا نہیں ہوتا یہ ایک اور سیرب ہوتا ہے گلوکوز تو اس کو استعمال کر کے اس کا دو نمبر شہد بنایا جاتا ہے ڈیر دو سو روپے کلو وہ پڑتا ہے پر کے جی تو شہد بیچنے والے اس لئے دو نمبر لوگ دو ہزار تین ہزار سے شروع ہوتے ہیں اور آخر میں پانچ چھے سو میں دے کے کیجی چلے جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی بچائیے ایک نمبر شہد کلائیے کسی تسلی والی جگہ سے میں یہ نہیں کہتا کہ لازمی میرے پاس آئیے لیکن اس بندے سے لیجئے جہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ دو نمبری اگر آپ کے ساتھ کرے گا تو یہ بھاگ نہیں سکے گا میں تو آن لائن کر رہا ہوں موبیل کے اوپر آپ سب کو پتہ ہے اگر میں دو نمبری کروں گا تو ساوزہرے کمنٹس میں آپ جائیں گے تو سارے لوگ اس میں شکایت کر رہے ہوں گے اور آج تک الحمدللہ میری کوئی ایسی خاص شکایت نہیں آئی ہاں چھوٹی موٹی آ جاتی ہے وہ بھی اگلے گاہ کی گلتی کی وجہ سے کہ بچے احتیاط نہیں کرتے پانی والا چمچ مار دیتے ہیں یا اس طرح سے وہ تھوڑے سی خٹاس آ جاتی ہے شہد میں اگر آپ احتیاط کریں گے ہم سے مشورہ لے کے اسی طریقے سے استعمال کریں گے تو شہد ہمارا دس سال میں بھی خراب نہیں ہوتا تو آئیے چلتے ہیں ان چھتوں کا میں آپ کو دکھاتا ہوں ان چھتوں کو شہد کیسے بناتے ہیں اور تالہ شہد بن جائے گا آپ ایسے سمجھیں گے کہ ابھی اتار کیا ہے بندہ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ایک بالٹی لینی ہے جس طرح سے شہد اتارنے والے بالٹی استعمال کرتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ان چھتوں کو جو ہے نا اس بالٹی کے اندر جو ہے نا اس طرح سے جو ہے نا پورا پورا ایسے نظر آئے کہ سفیل سفیل چھتے اس میں ہم نے رکھ دینے ہیں جب اس میں ہم نے یہ سفیل سفیل چھتے رکھ دیئے پھر کیا کرنا ہے ہم نے آج کل بیری کا سیزن ہے جس چیز کا بھی سیزن ہو اس کے سبز پتے لے لینے تھوڑے سے اور تاکہ پتہ چلے کہ ابھی درخت سے اتار کیا رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ شہد جو ہے نا پھر کیا کرنا ہے آپ کے پاس جو شیرہ ہے مثلا دو نمبر شہد ہے یا پھر کافی لوگ ہوتے ہیں جن کا میں یہ نہیں کہتا ہے ان کے پاس ایک نمبر شہد بھی ہوتا ہے میں لازمی نہیں کہتا کہ سارے دو نمبر لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے کافی اچھے لوگ بھی جو ہے نا ایماندار لوگ بھی پیدا کیا ہیں جو کبھی بھی دو نمبر کام نہیں کرتے ابھی یہ میرے پاس خالص شہد ہے میں صرف آپ کو بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کس طرح سے پھر اس کو اوپر سے استعمال کرتے ہیں یہ چھتے اس میں ڈوب جائیں گے تو جو بھی دوست دیکھے گا وہ یہی سمجھے گا کہ یہ تو ایک نمبر اوریجنل جو ہے نا ابھی خالص شہد ابھی اتار کے آئے جائیں کوئی بھی نہیں پہچان پائے گا یہ ایک سیمپل کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل کو اگر کوئی بیچنے آتا ہے آپ کے علاقے میں دو نمبر شہد تو کم از کم آپ نے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے چھتے کو اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے کہ اس چھتے میں ابھی ہم نے ڈال دیا ہے اور اوپر سے مزید ایک دو ہرے پتے ڈال دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے ابھی اتار کے آ رہے ہیں جی ساؤ سو قسمیں بھی کھائیں گے خیر جو ہے نا یہ جی شاہد تیار ہو گیا ہے ابھی والٹی کے اندر یہ دیکھیں بلکل تازہ فریش ہے فریش ہے بلکل ابھی اس میں کوئی بندہ شک نہیں کر سکتا یہ خانے بھی بھر چکی ہیں سفید سفید چھتے بلکل وی اے پی قسم کا شہد بن گیا ہے بلکل کمال کا اور یہ ان چھتوں کی کمال ہے اس میں جو کچھ بھی ڈال دو یہ تازہ شہد بن جاتا ہے وی اے پی قسم کا اور خریدنے والا جب میں یہ بالٹی لے کے جاؤں گا کہ شہد لے لو شہد لے لو تو جو بندہ بھی دیکھے گا اس نے تو یہی سمجھنا ہے کہ یہ بلکل اس میں یہ دیکھیں شہد گر رہا ہے شتے سے اور سفید چھتا ہے کون شک کرے گا اس پر کہ یہ دو نمبر ہے جب آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ اس طرح سے ساف سترا شتے کا بنا ہوا شہد لوگ بیچ رہے ہیں تو آپ نے احتیاط کرنی ہے کبھی بھی دو کھا نہیں کھانا یہ چھتا غور سے دیکھنے اگر آپ نے چھتے والا شہد خریدنا ہے تو میں دوبارہ سے آپ کو بتاتا سنوں ابھی دیکھیں یہ بالکل شہد بھر گئے ہیں خانوں میں اس طرح سے وہ شہد بھر کے پھر بیچتے ہیں ہاں اگر آپ نے شہد خریدنا ہے چھتے والا ایک نمبر تو اس کی ایک نشانی بتاتا ہوں آج میں آپ کو یہ جو خانے کھلے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ابھی اتار کے آ رہے ہیں کچھا شہد ہے یہ وہ تو ان کے اوپر سیل لگی ہونی چاہیے اندر شہد و باہر سے یہ بند ہونے چاہیے مکمل طور پر اوپر سے مکھی اس کو سیل لگا دے تو پھر آپ نے اس پہ یقین کرنا ہے کہ واقعی اندر شہد ہے کیونکہ کوئی آدمی انسان اس کے اوپر صحیح سیل نہیں لگا سکتا جس طرح مکھی لگاتی ہے اگر میں لگاؤں گا مثلا اس کو کیا کروں گا ہلکا سا چھتا اٹھاؤں گا اس کو گرم کر کے ہلکا ہلکا اوپر سے ایسے چھری کے ساتھ یا کسی بھی لوے کی چیز کو گرم کر کے ایسے ایسے چپکاتے جائیں گے تو ہلکا ہلکا اوپر سے سیل لہو گی لیکن وہ پتہ چلے گا کہ یہ مکھی کی لگائے ہوئی سیل نہیں ہے تو خدارہ اپنے بچوں کو بھی دو نمبر شہد سے بچائیں خود بھی بچیں ایک نمبر تسلی والا کسی اتھنٹیک بندے سے لیں جو گرنٹی دے رہے اور یہ بالٹی والوں سے بچیں انشاءاللہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ بھی انشاءاللہ اس سال دو کھا نہیں کھائیں گے دو نمبر شہد سے اور کل میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں کہ چھوٹی مکھی کا شہد لکڑی کے اوپر دو نمبر چھتا کیسے بنا کے لوگ اس میں پھر شہد ڈال کے لکڑی کے ساتھ سبز لکڑی ہوگی اوریجنل چھتا یہی ہوگا اس کو جو ہے نا پھر کس طرح سے ہم اس لکڑی کے اوپر فٹ کریں گے اور پھر آپ لوگ ان کو دکھائیں گے ان کو شہد سے بھی بھریں گے اور آپ لوگ مطمئن ہو جائیں گے کہ واقعی یہ چھوٹی مکھی کا چھتے والا شہد ابھی اتار کے آ رہا ہے بندہ تو یہ چیزیں آپ کو کوئی بھی شہد بیچنے والا کبھی بھی نہیں بتائے گا میں اماندھاری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کوشش کریں اپنے بچوں کے لئے خالص شہد خریدیں اور دو نمبر لوگوں کو جو ہے نا کہ کبھوڑ کریں یہاں سے جو ہے نا ان کو سمجھائیں موٹیویٹ کریں کہ پیارے بھائی آپ اگر لے کے آتے ہیں تو اس طرح کا نہیں جو نشانیاں میں بتا رہا ہوں اس طرح کا شہد لے کے ہیں تو ہم آپ سے خرید لیں گے تو آپ جلدی جلدی جو دوست رہ گئے ہیں میری ویڈیو کو زیادہ شیئر کرنا ہے آگے کیونکہ سیزن آ رہا ہے لوگ زیادہ تر آج کل گلے کی شکیت آ رہی ہے لوگ جو بھی خریدنے آتے ہیں مجھ سے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے گلے کا مسئلہ ہے بچوں کے گلے کا مسئلہ ہے شاب نے پڑ رہی ہے تو مسئلے مسائل تو ابھی آ رہے ہیں شہد کا سیزن شروع ہونے جا رہے ہیں تو آپ نے بھی احتیاط کرنی ہے دو نمبر لوگوں سے بچنا ہے یہ مزید میں آپ کو بالٹی صحیح کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ بلکل تازہ شہد کیسا ہوتا ہے یہ دیکھیں بالٹی کے اندر بلکل ایک کترے کا بھی آپ شک نہیں کر سکتے اس میں کہ یہ اریجنل نہیں ہے جی یہ دیکھیں بلکل سفید شہد بن گیا کمال کا وی اے پی اچھا تو دوستو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ پیک کر کے ہی دوستوں کو بھیجتے ہیں شاید یہ دو نمبری چھتے وغیرہ والا کام ہم کرتے نہیں ہیں اور اگر چھتے والا بھی بھی بھیجتے ہیں تو سیلہ نہیں بھیجتے ہیں کہ مکمل سیلہ اوپر سے مکھی کا لگا ہوا تو پھر ہم وہ بھیجتے ہیں اس دوست نے بھی شہد لینا ہو مجھ سے رابطہ کرے ہیں انشاءاللہ تسلی والا ایک نمبر شہد دیں گے اس کو گرنٹی کے ساتھ اور اس دفعہ ریٹ بھی بہت اوپر جا رہا ہے بیریک کے شہد کے ریٹ بہت اوپر جا رہا ہے الحمدللہ باہر ملک کے لیے شہد ہمارا اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی اچھا شہد ہے تو باہر ممالک عرب عمارات وہ بہت زیادہ خرید رہے ہیں تو الحمدللہ ابھی ریٹ بہت زبردست اوپر جا رہا ہے انشاءاللہ آپ جس دوست کو بھی چاہیے آپ جلدی جلدی بکیں کریں ہم آپ کو شہد دیں گے تسلی والا گارنٹی کے ساتھ اور آپ انشاءاللہ بار بار مانے گی